اللہ اکبر تو آہستہ کہتے ہیں نعرے تک بھی اللہ نعرے رسول یا رسول نعرے حقی اس میں مقصر کی ماں مر جاتا وہ کہتے ہیں اللہ میاں کا نام وہ آہستہ لیا تھا کیوں میں جاتے ہیں آہستہ نہیں لے نا جوپ کار کیوں میں اندر پوری کار کے پھر مجلس حضا میں آتا اللہ میاں کا نام دعا عزتہ لیا تھا حضور کا نام دعا عزتہ لیا تھا یا علی کا نام آیا بیر میں قرآن کا حسد آئے ہو انہوں نے اوچھی عوام سے یا لی کیوں گا جو چھو پھر تو شرمنہ ہے اور دنبر کی قسم نہ میں شرمنہ ہو نہ میں مکرا ہوں میں اللہ رسلی قبل وعالہ میں بلند کر تو ہم اللہ خورت کا عزتہ کہتے ہیں کہتا بھی عزتہ کہیے ہم یا رسول اللہ عزتہ کہتے ہیں کہتا بھی عزتہ کہیے ہم شاہ علی اونچہ کہتے ہیں کسی اپنی اونچہ چاہیے جو لوگے چکو یہ ناصر اپاس کا عقیدہ ہے تمہارا عقیدہ نہ ہو تو نظر پستی ہے نظر ہے کچھ کو بولنے کا پجمور کرنا ہو اپنا عقیدہ بیان کرنے ہو کسی عقیدہ میرے عقیدے سے ملنا ہو تو بولنے عقیدہ نہ ملنا ہو وہ ہاتھ برن کر کے چکر کے دھنے ناصر اپنا کے جناس کرتا ہے ہم اللہ اپنا آئستہ کرتے ہیں یا نسول العام سکتے ہیں ہم شاولیہ وسکتے ہیں کیوں؟ اگر م قابل آ خودا تو دیسantlyا ملکانسہ تو محمد اللہ اپنا ہمارض مالا زندگیہ تعالی اولا خاتر سبجا ایام Hopefully ایام ایام مالا زمان ایام ایام اپatre ها اپنے بچوں جب کے لئے ہیں اپنے بچوں یہ میں نے کئی مجلسوں کے بات دیکھا باتیں آگے ہاتھ میں آتا ہے ان کی عقیدیں ہیں مجھے شاگ نہیں تربیت کا کم لوری یہ اسی دیئے جو شروع ہوا ہے جب سے حرامی مولویوں میں یا علی مدد کے جواب میں کہنا شروع کیا والیکم سلام میں نے کئی کئی مولویوں میں سفیر بھائی میں نے کہا یا علی مدد والیکم سلام دور فٹیں ہوتے رہے ایک مولوی مجھے کہا یا علی مدد کب دے سلام علیکم کیوں نہیں میں نے کہا سلام تو جھوٹی چیز ہے میں یا علی مدد کہا کہا کہ چیک کر رہا تھا تو سلام کے قابل ہے جو جا علی مدد کب ان کے روز کے لیے تو میرے پاس لانت کے سوا شاہی کوئی ہے بہت پڑتی ہے مومی پر جا علی مدد طریقہ نہ بدلو شاعر نہ بدلو روز نہ بدلو علی کی مذہب نہیں تو تیرا دین کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ میہ سے زیادہ رشتہ دار بننے کی کوشش کرتا ہے مولوی مغلقی آزم مولونا محمد اسماعیل کے سامنے ایک مولوی نے مکھی پکڑ مکھی میں کتا ہے مکھی اس نے مکھی کا پاک توڑ دی پاک توڑ کے نے کیوں نے دی مولوی اسماعیل صاحب سے کہتا ہے اگر علی مدد کرتا ہے تو علی سے گئے مکھی کا پاک جھوڑ کے دکھائے کئی تیرے دیا بندے ہمیں انچوک ہوگئے مولوی ناصرہ شروع ہوگئے کی مکھی تاکڑ کے علی تو جڑتا نہیں شیعہ کی مدد کیسے کرے گا مجمع سے ملانگ نکلا ہر سے مجمع چین گئے اس کے ہاتھ میں دھا موسیٰ کا آسا تیرے چوکو تو سا ملانگ ریکھے کوئی نہیں موسیٰ کا آسا لیکھ لے گئے ملانگ مجمع سے نکلا ملانگ نے یا علی مدد گئے کہ مولوی کے بازوں پر سوڑا ہوگا مولوی کے بازوں توڑ کے ملانگ بار ڈال کے کہتا ہے تو علی سے ہاتھ کروا دے اور علی سمجھ ہی گا ملانگ ریکھتا ہے تو سو بڑے گنش ملانگ ریکھتا ہے ہاں بڑے بندہ ملانگ ریکھتا ہے جو یا علی نہیں کہتے بڑی تکلیف ہوتی ہونا بڑا مبشار ہوتا ہے علی کی دشمنی سے علی کی دشمنی سے ہوں کی رومت سیل لیتی ہے یہ تو پھر مجلس سے علی ہے یہ تو پھر سنوی ساتھ آتا ہے یہ تو پھر ملانگ ریکھتا ہے محمد قصطفاء کے بازوں میں صحابے کرام کے پر چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے صحابیوں کی خاص ہوتی تھی نبی ایکسر ملے یہ نبی کو ہاتھ ملائے یہ نبی بچوں میں یہ نبی کے ہاتھوں بچوں میں لیکن قرآن مجید کی اس طرح کی قصطفاء صحابہ کے بچوں کو قریب آنے سکر میں اس سے باستے کے لئے اس سے تہوشا علی کہہ لے بولے میں اس کی دوان سے دوان سے بولنے سامنہ ہلا بہتوں ہے اس سے تہوشا علی کہہ اس سے تہوشا علی کہہ اس سے تہوشا علی کہہ جو بچہ جا علی کہہ لے تا نبی اسے شہر دکھا رہے اسے سینے سے گھا رہے اس کے ساتھ کو چون کر اس کے باپ سے کہہ تہوشا علی کہہ لے ایک بچہ نے جا علی مہینکہ رسول اللہ تعالی مدین اپنے کتاب میں لکھتا ہے اس نے جا علی مہینکہ محمد مصطفان چہرہ دوچو جلد پھے ہو باپ ملک کر گئے کہہ یا رسول اللہ یہ پانی مانگ لیتا ہے یہ نواتی مانگ لیتا ہے یہ ابو کہہ لیتا ہے یہ ابو کہہ لیتا ہے پتہ نہیں اس کا موم جا علی شاہ نہیں سبتا حضورت اللہ خواب سے عادی اس کیا ما دا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا ما دا ہے اے حاضر ایک قرار کے بعد وقت عدو سوچ خود اپنی ہی حالت پہ نرا راور کیا گا اے موزن علی خانی یہ دھرگت کی علامت ہم سے نو رجبات کی خیالت کا بنا ہے حاضر ایم سب نوبر نحات اٹھائے لئے آلی مدل کا قائل نارا حاضر ایم کہے لوگوں اولاد کو سکھاؤ اگر اپنی سمجھتے ہیں اپنی اولاد کو یا علی مدل کہنا وہی سکھاتا ہے جو اولاد کو اپنی سمجھتا ہو جائے داد رنہ ارسی کو دیتا ہے جس کے بیٹا ہونے پر یقین ہو یا علی مدد سے بڑی زائدات کون سی ہے کائنات آدم و عالم کے علی کی دلائیت سے بڑی زائدات کون ہے کائنات آدم و عالم کے لیکن مسئلہ یہ ہے یہ باپ کی وراد سب سے نہیں ملتی پہلی اس میں ضرورت ہے امہ شریف ہو امہ شریف نہیں تو علی کی ولایت کیسے سمجھ میں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کی بلایت اس کے پاس ہوگی جو شیعہ کہلوارے گو علی کی بلایت اس کے پاس ہوگی جس کی امہ شریف ہو میں نے کئی سلم بھوتوں میں دیکھے بلا اچھا اعلان کی بلایت نے فرمایا نماز کا بطفہ ہوگا مجلس مکتبِ حشین نماز مقصدِ حشین باست آخر لب شبیر میں آئیے صدا میرے معمود صدا ہوتی رہے تیری صدا روشِ اپل کا جو بادہ تھا ہوا وہ پورا مجلس تنگا ہوں پھر کرتا ہوں دچھے بادہ تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی میری مجلس تنگی مسجد پر نماز ہی کئی بندوں کو دو نے نماز پڑھی کر مالا پڑھتے تھے وہ آگے سے کہتے ہیں کچھے ہو تو کچھے ہسی یہ پڑھ گئے مالا نہیں پڑھتے تھے تو بھی پڑھ گئے کچھے ہو تو کچھے ہسی ان سے پوچھے ہماری کے کہاں جاؤ گئے بندہ علی علی کے لے نماز نہ پڑھے اس کا مطلب یہ ہے کہ نعرے کسی کے ساتھ مار گیا ووٹ کسی کو دے گیا مطلب اس کا یہ ہے کہ نعرے علی کے لگائے ووٹ ماریا کو دے گیا نہ توحید کو دھوکوں ہوتا ہے نہ فرشتوں کو نہ ملک الموت کو لیکن میں نے چھتے امام بھی ایک حدیث پڑھی فرماس جس نے کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا پھینکا اس نے شدر نبیوں کو قتل کیا کس کو ٹکڑا پھینکا کتے کو جس نے روٹی کا جس نے ایک لکمے سے بھی ایانت کی مدد کی کتے کی اس نے ستر نبیوں کو قتل کیا اور جس نے کتے کو پھلا اللہ اسے قیامت والے جنہیں موں کے بعد جہنم میں بھینکی آپ سے چھپوئے دھنڈا ایک ماتم کرتا کھڑا ہو گیا پیغمبر کے بیٹے کے سامنے اور جو چھٹے امام سے کہا مولا ہم تو مارے گئے ہم تھی ہاتھی لوگ ہیں ہمیں کتہ پالنا پڑتا ہے کھیتی باری کی حفاظت کے لیے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتہ پالنا پڑتا ہے آپ نے فرمایا جو کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا بھی پھینکے ستر نبیوں کا قاتل مولا ہم کیا کریں کتہ رکھتے ہیں تو کھلانا بھی پڑتا ہے امام کے چیرے کی رنگت تبدیل ہوئی جلال میں آکے جلالتِ الٰہیہ کے مدھر میں فرمایا میں دو تانگوں والے کتے کی بات نہیں کر رہا سمجھ پنیادوں سے کتے ہی نہیں دانگے ہوتی ہیں لیکن معشون فرمادے چار تانگوں والے نہیں ہوتا کتہ سے فرمادے تو مخروب خدا ہے جو چار تانگوں والے کتہ میں چار تانگوں والے کتے کی بات نہیں کر رہا دو تانگوں والے منکر ہے رلایتِ علی کی بات ہے جو علی کی رلایت کا منکر ہو تو کتہ ہے اور کتے جی پر آمدے سے نماز بھی پڑھے تو اسے خیاب آئے گا